اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو بھئی صبح صویرے آئے ہیں بھئی رننگ اور واک کرنے کے لیے کیونکہ فٹنس کے لیے جو ہے نا آپ کو سب سے پہلے یہی چیز ضروری ہے کہ آپ وک کرے صبح صویر خالی پیٹ یا رننگ کرے سے آپ کا سٹیمنا بھی اچھا ہوگا اور آپ کا یہ جو تون نکلا ہوئے یہ بھی اندر ہو جائے گا تو بھئی یہ صبح صویرے دوپ دے گے آپ وہ دوڑ رہے ہیں میرا دوست وہ اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو بھئی زلالت پروگرام سٹارٹ ہے اور اس سے لوگ بولتے ہیں کہ بھئی تیز بولا کرو تمہاری جو ویڈیو ہوتی ہے اس میں انرجی نہیں ہوتی تم بہت سلو سلو بولتے ہو سڑیل ہو کے بولتے ہو تو بھئی کیا کرے یا میں جم کے بعد ویڈیوز بناتا ہوں ٹھیک ہے تو زیادہ تر وہ میں تک کھار کے جو ہیں وہ جب میں گر آتا ہوں تو اس کے بعد میں ویڈیو بنا لیتا ہوں اور اس کے ساتھ میں اٹیج کر لیتا ہوں آپ لوگ کے لیے جم کے کچھ کلپس میں نے بنایا ہوتے وہ اٹیج کر لیتا ہوں اور اپلوڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی آپ لوگ میری حالت دیکھ سکتے ہیں کتوں والی ہوئی ہے تو بھئی ہم واپس گر پہنچ گئے ہیں الحمدللہ تو اس چیز کی ویڈیو میں نے نہیں بنائی تو اب ہر چیز کی ویڈیو تو نہیں بنا سکتے نہ اوروں کی طرح ٹھیک ہے کہ بھئی صاحب ابھی میں گھر جا رہا ہوں نہیں میں گھر پہنچ گئے ہوں الحمدللہ اور ابھی اپنے ماں کے ہاتھ کا ناشتہ کر رہا ہوں جو بہت سے لوگ مس کرتے ہیں تو یہ لوگا یہ آپ دیکھ لیں یہ یہ اتنا بڑا کپ ہے ٹھیک ہے یہ ویسے دیکھنے میں چھوٹا لگ رہے لیکن یہ ہے بڑا تو چلے میں ناشتہ کرتا ہوں تو باقی پورے دن کے جو کوئی اگر روٹین ہے ویسے تو ہے بہت سی چیزیں ہیں لیکن اس کو بھی جوانر ویڈیو بنا کے کلپ بنا کے یہ سارا کچھ ایک ساتھ بنا کے آپ لوگ کے لئے اپلوڈ کر دوں گا تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا ویلکم بیک ہو گیا جی السلام علیکم موسم بہت زبردست بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور میرا نام تو آپ جانتے ہوگے میرا نام ہے حسیب اور موسم بہت زبردست بنا ہے جمعہ کا دن ہے تو میں نے سوچا کہ بھئی چلے چھوٹی سی ویڈیو بنا لیتے ہیں یہ فائرنگ کی آواز بھی آپ لوگ کو سنائی دیتے ہیں رہی ہوگی میرے خیال میں تو چلے اس طرح کرتے ہیں کہ میں خود بھی نکلوں گھر میں تو ویسے بھی ہر وقت چائے پیتے رہتے ہیں تو کیوں نہ توڑی سی باہر بھی پی جائے کیونکہ موسم بہت زبردست ہے موسم کو انجوئی کرنا لگتا ہے مجھے اس طرح لگتا ہے کہ میرا حق ہے یہ آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہوں ہر طرف گرین ری ہے بھئی پہاٹ اس لئے مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے بنیزبت باقی دوسرے شہر ہوگے چلے چلتے ہیں پھر موسم موسیقی موسیقی تو بھئی یہاں پہ کئی پہ ہے وہ ہوتل کدھر گئے میں گیا تھا میرے ایک دو کامتے میں نے موکی ہے لگتا ہے وہ ہوتل چھائے والا جائے وہ بند ہو گئے آج جمعہ لیکن یار اس کو کم از کم کلے ہی رہنا چاہے دے یار میرے حال میں یہ ہے یہ تو بھئی ہم اس کیلئے گاڑی کوئی اٹھا نہ بھی لینا ضروری ہے بھئی ہم آگے یہاں پہ چھائے پینے ہم آگے یہاں پہ چھائے پینے بھائی بہت ہی مزہ ہے بہت ہی زبردست چھائی تھی اور ساتھ میں لوگ دیکھ بھی رہتے ہیں ایک دو بندے بیٹے ہوتے ہیں شکر الحمدللہ کی کچھ زیادہ بندے نہیں بیٹے ہوتے تو بھائی میں نے آرام سے چھائے انجوئی کیا بلوگ کے لیے ویڈیو بھی بنائی ٹھیک ہے اور بھائی اس کے بعد میں آرام سے چھائے وغیر پی لیے ہیں بسکٹ بھی اپنے اٹھا لیے ہیں کیونکہ اس کے پیسے دیئے تھے اور جس چیز کے پیسے دی رہتے ہیں تو اس کو فری میں مت چھو بھائی ابھی جاتے ہیں میرے خیال میں میری میرا دل ہے کہ میں دوسری جگہ چلا جاؤں لیکن دیکھ دیں کیا پروگرام بنتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ ہی جوڑے رہیے گا کیا پروگرام بنتے ہیں تو بھائی وہ ہوتل والے بھی حسرہ تھا کہ یہ کون ہے جس نے موبائل پکڑا ہوئے تو میں نے اینڈ میں جو ہے نا اس لیے میں اینڈ میں اس کی بھی ویڈیو بنائی اور اس کے لیے ہاتھ بھی لائے گا اس نے بھی آ دل ہے یہاں پہ یہ چیز جو ہے نا بہت ہی مطلب عجیب کی سمجھی جاتی ہے کہ یہ دیکھو موبائل یوز کر رہے ہیں ندیدہ بنا ہوا ہے لیکن ان لوگ کو اس چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے نا اس لیے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ابھی گاڑی ادھر چلی جاتی ہے یہ دیکھو کتنا زبردست ہی ہوئے بھائی موسم چیک کر سکتے ہو آپ لوگ یہ اور یوٹیوب پہ میرے سبسکرائبر بہت زیادہ کم ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ توڑے سے اور بھی بڑے اور بھی بڑے لیکن آپ لوگ ہیں کہ ویڈیو دیکھنے کے بغیر بھی جو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے بھائی غریب سے بننے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ٹھیک ہے یہ آپ یہ ہے اس بندے کو دیکھو سارے پاگل ہو گئے یقین کروں پاگل ہو گئے یہ دیکھو پاگل یار پدنی یہ لوگا کہ وہ صرف سٹیرنگ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں باگی ان کو کچھ نہیں آتا بس حریص دین آتا ہے بس باگی ان کے پاس عقل نہیں ہے تو بھائی یہ ہے کوہاٹ کے ڈی اے پارک ہے آپ لوگ میرے پیچھے بھی شکرائب یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہوا ہے ٹیک ہے اور اس کو کچھے کیل رہے ہیں یہی ان کا ٹام ہے کیونکہ بعد میں پر سٹیڈی وغیرہ اور ان چیزوں کی ٹینشن آ جاتی ہے پھر بندہ جو ہے اس طرح انجوئی نہیں کر سکتا اور یہ بہت اچھی بات ہے لیکن صرف جمعہ کے دن یہاں پہ رش ہو کی ہے آپ دیکھ سکتے ہو چھوٹے چھوٹے کیوٹ کیوٹ بچے آئے ہیں اور یہاں پہ لوگوں کے سامنے ویڈیو بنانا جو کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بہت چیز زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو چلیں میں آیا تو یہاں پہ تھوڑا سا میں نے وہ چیل گدمی کی یہ ٹیک ہے تو پھر انشاءاللہ پھر بات ہوگی اللہ حافظ